نئے سال کی مبارک بات دے سکتے ہیں یا نہیں یہ بات تو ہو گئی تو اب اس زمین میں ایک اور بات جو عام سننے میں آتی ہے کہ جمعہ مبارک کیا یہ کہہ سکتے ہیں یا نہیں آپ سوشل میڈیا پہ اگر سرچ کریں یوٹیوب پہ سرچ کریں تو آپ کو زیادہ تر لوگ بلکہ مجھے تو ابھی تک کوئی بھی نہیں ٹکرایا جو یہ کہتا ہو کہ یہ کہہ سکتے ہیں زیادہ تر لوگ یا شاید وہی لوگ جو اس کو مانتے ہیں کہ کہنا نہیں چاہیے وہی لوگ جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ موجود ہیں کیونکہ ان کے نزدیک یہ شاید کوئی ایشو ہے کیونکہ یہ ہمارے نزدیک ایشو نہیں ہے اس لیے ہم نے اس پہ کبھی بات نہیں کی اکثر لوگ پوچھتے ہیں جاننے والوں میں بھی دوست احباب رشتداروں میں بھی کبھی بحث ہو جاتی ہے کسی نے جمعہ مبارک کہہ دیا تو دوسرے نے اس پہ چڑھائی کر دی یہ تو بدت ہے اور فلانہ ہے اور یہ ہے وہ ہے چیزوں کی اصل کو دیکھنا چاہیے جمعہ مبارک یہ لفظ جمعہ جو ہے یہ تو اتنا پیارا لفظ ہے کہ قرآن میں اس کے نام پر اللہ عزوجل نے ایک سورہ اتاری ہے قرآن میں اس کا ذکر ہے جمعہ کے احتمام کا ذکر ہے احادیث نبی میں اس کا ذکر ہے جمعہ تو بہت ہی مبارک دن ہے خوبصورت دن ہے برکتوں والا دن ہے مبارک کا کیا مطلب ہوتا ہے برکت ہو جس چیز میں بہت سارے ایسے جملے ہیں جو آپ اردو میں بولتے ہیں جو آپ کو حدیثوں میں نہیں ملتے ہیں مثال کے طور پر باری تعلیٰ میری نئیہ پار لگا دے اب یہ جو نئیہ پار لگا دے یہ تو مہابرہ اردو کا ہے اصل چیز ہوتی ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے اس کے پیچھے میننگ کیا ہے اگر تو کوئی یوں کہتا ہے کہ بھئی جمعہ مبارک کی یہ سنت رسول ہے تو یہ بات غلط ہے سنت رسول نہیں ہے اچھا صحابہ سے ثابت ہے کہ وہ ایک دوسرے کو جمعہ مبارک کہہ دے تھے تو ثابت نہیں ہے صحابہ اکرام ایک دوسرے کو جمعہ مبارک نہیں کہتے تھے تابعین وہ بھی نہیں کہتے تھے تبا تابعین وہ بھی نہیں کہتے تھے تو جب صحابہ اکرام اور تابعین اور طبع تابعین سے کوئی چیز ثابت نہ ہو تو کیا وہ آٹومیٹکلی بدت ہو جاتی ہے نہیں وہ چیز آٹومیٹکلی بدت نہیں ہو جاتی اصل میں دیکھنا یہ ہوگا کہ جمعہ مبارک کہہ رہا ہے جو اس کا مقصد کیا ہے اگر تو وہ اس کو سنت سمجھ کی کر رہا ہے یا دین کا کوئی اہم رکن سمجھ کی کر رہا ہے تو وہ بات غلط ہے اگر وہ اس کو بطور دعائیہ کلمات کہہ رہا ہے تو اس کے اندر ایسی کوئی بات نہیں ہے آپ بالکل اس کو بطور دعا کہہ سکتے ہیں جمعہ مبارک یعنی جمعہ کی برکتیں ہو آپ ایک دوسرے کو یاد دہانی کے طور پر بھی الفاظ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی آج تو جمعہ المبارک کا دن ہے یعنی یہ تو وہ دن ہے جس دن احتمام کیا جائے یہ تو وہ دن ہے جس کا خاص انتظام کیا جائے اور یہ میں تو نہیں کہتا یہ تو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں موجود ہے کہ دنیا یہ جمعہ کا دن کتنا بابر کا دن ہے کتنا خوبصورت دن ہے صحیح ابن حبان کی روایت ہے حدیث نمبر 3610 درجہ صحیح کی حدیث ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک یہ جمعہ کا دن ہے یہ تو عید کا دن ہے یعنی عید المؤمنین ہے تو عید المؤمنین پر جو ایک دوسرے کو ہم مبارک دیتے ہیں صحابہ اکرام سے ثابت ہے عید الفطر پر بھی عید الادھا پر بھی تو کوئی اگر اسی روش پر عید المؤمنین یوم جمعہ کے دن ایک دوسرے کو مبارک تحیات دے دے گریٹنگز دے دے تو اس میں کوئی مزائقہ نہیں انہوں نے ادرس پر قیاس کیا قیاس اب مسئلہ یہ ہے کہ جو ہمارے سلفی حضرات ہیں اہل حدیث حضرات ہیں یہ قیاس نہیں مانتے حالانکہ ان کے بعض فتاوہ میں آپ کو قیاس کی شبیحات ملتی ہیں لیکن ہم اس بحث میں نہیں جاتے اور زیادہ تر جو ہے نا بدت کے فتوے دینے والے وہ ان کا تعلق یا تو سلفی حضرات ہوں گے یا وہ اہل حدیث میں سے آپ کو مل جائیں گے تو ایمہ ارباب کے جو فالورز مقلدین ہیں ان کے نزدیک یہ باتیں اہم نہیں ہیں وہ ان بحثوں میں نہیں پڑتے لیکن ان لوگوں کے لیے یہ بحثیں ہیں یہ زیادہ تر آپ کو اب کیا کروں کبھی حسی بھی آتی ہے کبھی دل بھی دکھتا ہے کہ ان کے ہاں بدت کا کوئی کارڈ ہے یہ لے کے پھرتے ہیں ہر جگہ دیتے رہتے ہیں معذرت کے ساتھ اب میں کیا کروں اتنی زیادہ بدت ان سے سننے کو ملتی ہے کہ سارا دین مذابتہ ایسے لگتا ہے کہ انڈو پاک میں جتنے مسلمان رہتے ہیں وہ بارہ سو تیرہ سو سال سے شاید بدتیں ہی کرتے رہے ہیں دین تو تھا ہی نہیں ان کے پاس دین تو یہ تیرہ سو سال کے بعد اب لے کے آئے ہیں اچھا کچھ چیزیں ہمارے ہاں غلط ہیں ٹھیک ہے ان کو تو ہمارے علماء بھی غلط کہتے ہیں ہمارے علماء بھی ان کو غلط کہتے ہیں عبام الناس میں رائد ہو جاتی ہیں کچھ چیزیں کچھ رسومات ہوتی ہیں لیکن تہییات کہنا کوئی گریٹنگ کہنا کہ بھئی اللہ تعالیٰ آپ کے کاروبار میں آپ کو برکت دے دن دگنی رات چوگنی اب یہ مجھے آپ حدیث میں بتا دیں دن دگنی رات چوگنی یہ تو محابرات ہوتے ہیں مقصد دعا ہے تو اگر جمعہ المبارک بطور دعا کہا جا رہا ہے تو جائز ہے سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ جمعہ کا دن کو اللہ کے رسول نے دنوں کا سردار کہا ہے اچھا امام جلال الدین سیوتی رحمت اللہ علیہ نے کوئی سو کے قریب qualities جمع کی ہیں as an evidence اپنا ان کا ایک work ہے ان کا ایک کام ہے ایک کتاب ہے الالمح فی خصائص الجمع تو اس کے اوپر انہوں نے بازابتہ ایک کتاب لکھی ہے تو اس کے اندر انہوں نے تمام چیزیں جمع کی ہیں اچھا علاوہ ازی اگر آپ پچھلے دور میں چلے جائے تو یہ کبھی issue نہیں رہا ملہ علی قاری کا آپ نے نام سنا ہوگا بلکہ یوں کہوں کہ امام ملہ علی قاری کا نام سنا ہوگا آپ نے جو انہوں نے کتاب و شفا لکھی ہے عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ڈوب کے لکھی ہے وہ لکھتے ہیں ان کی تعلیف ہے جس کے اندر جمعہ المبارک کا لفظ آتا ہے تعلیف مَتَنُهُ فِي يَوْمِ الجُمْعَةِ الْمُبَارَكِ مَرَاقِ الْفَلَاحِ کی جلد نمبر ایک صفحہ نمبر 381 پہ اچھا امام بدر الدین عائنی جن کی تشریع شرح بخاری جو ہے وہ ان تین ٹاپ شرح بخاری میں موجود ہے امام بدر الدین عائنی شرح بخاری بخاری کی شرح لکھنے والے ہیں وہ لکھتے ہیں صَبَاحُ يَوْمِ الجُمْعَةِ الْمُبَارَكِ جس کو آپ انگلیزی میں کہلے دا مورننگ آف جمعت المبارک جمعت المبارک کی صبح عقد الجمان میں یہ بات آتی ہے تو ان کے نزدیک جو لوگ گزر گئے یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا جس پہ فتوے بازیاں کی جائیں ٹھیک ہے اچھا پھر یوم جمع کی بارے میں صحیح مسلم میں جو ایک حدیث آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس جمعہ کے دن ایک ساتھ ہے اگر وہ کسی مومن کو مل جائے اور اس میں کوئی جائز دعا کی جائے تو اللہ تعالیٰ اسے قبول فرماتے ہیں یعنی آپ کو مدن حدیث بتا رہا ہوں ایٹھ ہنڈرڈ اینڈ ففٹی ٹو حدیث نمبر ہے میں مدن بتا رہا ہوں اس کا آپ کو اچھا اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ قرآن کی آیت پڑھی اليوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینہ کہ آج ہم نے تمہارے لئے تمہارا دین مکمل کر دیا تم پر اپنی تمام نعمتیں تمام کر دیں اور دین اسلام کو تمہارے لئے پسند کر لیا تو وعندہو یہودین تو ان کے باس ایک یہودی آدمی بھی موجود تھا فقالا تو وہ کہنے لگا لو انجلت ہازیہ آلینہ اگر یہ آیت ہم پر اتری ہوتی لتخذنا یوم ہا عیدہ تو ہم اسی ایئی ہم اس روز کو جس دن یہ آیت اتری ہم اس کو بطور عید لیتے قال ابن عباس حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا فَإِنَّهَا نَزَلَتْ ہمارے اوپر یہ اتری ہے فَإِنَّهَا نَزَلَتْ فِي يَوْمِ عِيْدٍ ہمارے اوپر جب اتری ہے تو میرے بھائی عید ہی کا دن تھا فِي يَوْمِ جُمْعَةٍ یہ جمعے کا روز تھا وَيَوْمِ عَرْفَةٍ اور عرفے کا روز تھا تو تم ایک عید کی بات کرتے ہو سننا نا ترمیزی کیا روایت ہے اچھا اب قرآن میں ذرا دیکھ لیں کہ قرآن میں اللہ تعالی کیا فرماتے ہیں کہ جب کوئی تمہیں دعائیہ کلمات کہے تو تم کیا کرو یہ سورہ نسا کی آیت ہے آیہ نمبر 86 وَإِذَا حُيِّتُم بِتَحَيَّةٍ فَحَيُّ بِأَحْسَنَ مِنْهَا اَوْرُدُّهَا اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا اور جب دعا دی جائے تم کو وَإِذَا حُيِّتُم بِتَحَيَّةٍ اور جب دعا دی جائے تم کو سلام دی کی دعا تو جواب میں تم بھی دعا دو بہتر اس سے جو تمہیں دی گئی ہے یا لوٹا دو وہی جو تم سے کہی گئی ہے بے شک اللہ ہے ہر چیز کا حساب لینے والا اب اس آیت کے زمن میں اگر کوئی آپ کو جمعہ المبارک کہتا ہے دعائیہ تو آپ اس کو پلٹا کر دعا دیتے ہیں بھئی آپ کو بھی مبارک ہو تو اس میں کیا مزائقہ ہے آپ خود انصاف سے فیصلہ کریں کیا مزائقہ ہے تو دعائیہ تو اس کا آنا کوئی مزائقہ نہیں ہے لیکن اس کو لازمًا پکڑنا اس کو یہ سمجھنا کہ یہ سنت ہے فرض ہے بولنا ضروری ہے اس پہ عجر و ثواب ہے لازمًا یہ جو ہے یہ باتیں جو ہے وہ بنیادی نہیں ہیں تو اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ جو یہ عقیدہ رکھتا ہے وہ بدت کرتا ہے تو وہ اور بات ہے لیکن کوئی یہ کہتا ہے کہ اس کو کہنا ہی بدت ہے تو وہ بھی غلط ہے اچھا کوئی ہمارے ہاں بھی جو ہے نا لوگ بڑے زدی ہیں وہ اسرار پہ آ جاتے ہیں کہتے ہیں نہیں اب تو کہوں گا ہے کہوں گا لازم کہوں گا یہ بھی غلط ہو جاتی ہے بات تو اس کو بطور دعا عام کہیں کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے مسئلہ یہ ہوتا ہے نا کہ جب لوگ ایک مسئلے کو سمجھتے نہیں ہیں اور بغیر سمجھے اس کو عام کر دیتے ہیں اچھا دوسرے والے لوگ بھی بڑی ناانصافی کرتے ہیں ان کو جو مسئلہ ٹکرائے وہ اس کو غلط نگاہ سے دیکھ کے بیضت ہی کا فتوہ لگاتے ہیں یہ بھی غلط ہے تو جمعات المبارک کہنا بدت نہیں ہے ٹھیک ہے جمعات المبارک کہنا بدت نہیں ہے بشرتے کہ آپ اس کو بطور گریٹنگ لے لیں بطور دعایہ کلمات لے لیں بطور ایزا ریمائنڈر لے لیں کہ میں اپنے بھائی کو اپنی بہن کو اپنے گھر والوں کو ریمائنڈ کر آ رہا ہوں کہ آج جمعہ کا دن ہے یہ وہ دن ہے جس دن برکتیں اترتی ہیں یہ وہ دن ہے جس دن اللہ کا خاص انعام ہوتا ہے مؤمنین پر اور اس کے اوپر تو بھائی کئی باتیں موجود ہیں آپ حدیث کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں آپ حدیث کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ یوم جمعہ کتنا امپورٹنٹ دن ہے کتنا امپورٹنٹ دن ہے علماء نے بازابتہ اس میں تفصیلات بھی جمع کی ہیں کہ یہ وہ دن ہے کہ خلقہ آدم یوم الجمعہ کہ آدم علیہ السلام کو جمعہ کے دن اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا پھر جمعہ کے دن آدم علیہ السلام کو اتارا پھر جمعہ کے دن اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنے پاس بلایا اسی طرح یوم جمعہ کو روز محشر بھی قائم ہوگا اسی طرح بہت بہت احادیث موجود ہیں جمعہ کی فضیلت اور برکتوں کے بارے میں تو اس کو برکت والا دن کہنا کوئی بدت نہیں ہے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاقُ